بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی نامر عدیب ممتاز مفتی صاحب اپنے سفر نامہ حج لبیق میں ایک خاتون کی پرسوز کہانی لکھتے ہیں تقسیم ہند کے وقت حمیدہ دس سال کی ایک خوبصورہ لڑکی تھی سکھوں کے ایک جتھے نے ان کے گاؤں پر حملہ کر دیا وہ جاتے ہوئے حمیدہ کو بھی ساتھ لے گئے وہاں پہنچ کر وہ حمیدہ کور بن گئی پھر تین سال بعد وہ لہنہ سنگھ کی بیوی بنا دی گئی اس کے گھر دو بچے پیدا ہوئے اس کے باوجود وہ گھر حمیدہ کا گھر نہ بن سکا ون بچوں کے ماں بن گئی وہ صبح شام دن رات دعا کرتی کہ یا اللہ مجھے اس کال کوٹھڑی سے نکال پھر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ ہندوستانی پولیس حمیدہ کو خود پاکستان چھوڑ گئی بڑی مشکل سے اسے ماں باپ کا گھر مل گیا لیکن والدین نے اسے حکارت سے ٹھکرا دیا وہ برادری کی وجہ سے مجبور تھے کیونکہ حمیدہ سکھ کی بیاحتہ اور دو سکھ بچوں کے ماں تھی حمیدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گڑ گڑا کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر میرا وطن تنگ ہو گیا ہے میرے اپنے ماں باپ کے گھر کا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے میرے لئے اب دنیا میں کوئی پناہگاہ نہیں رہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے قدموں میں بلالو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں آمان پانے کی خواہش حمیدہ کے دل میں جنون بن گئی لیکن مدینہ منورہ پہنچنے کے لئے پیسوں کی ضرورت تھی وہ ایک سال میں جیسے تیسے رکعہ میں کٹھی ہوئی تو حمیدہ آزم مدینہ ہو گئی جب وہ مدینہ کے قریب پہنچی تو اس کے دل پر وحشت سوار ہو گئی اسے خیال آیا کہ وہ تو ناجائز کمائی سے وہاں پہنچی ہے وہ کس موں سے مدینہ پاک داخل ہو سکتی ہے ناپاک جسم لے کر کس طرح مسجد نبوی میں حاضری دے سکتی ہے روتے روتے حمیدہ کی گگ ہی بند گئی اسی حالت میں اس کی آنکھ لگ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے اور فرمایا اٹھو حمیدہ ملال نہ کرو دیکھو تمہارا جسم کتنا پاکیزہ ہے حمیدہ نے دیکھا کہ اس کا جسم منور تھا وہ جا گئی تو اس نے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں پایا پھر حمیدہ نے ساری زندگی مدینہ میں ہی گزار دی ناظرین یہ تھا اسلامی واقعہ اگر آپ کو اس طرح کے واقعات سے دلچسپی ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ تک تمام ویڈیوز بروقت پہنچتی رہیں اللہ حافظ